السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں اپنے کی جن میں بنانے جا رہی ہوں کرسپی چکن ونگز ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور اگر ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے آئیے دیکھیں ریسپی بنانے کیلئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ریسپی بنانے کیلئے ہم نے پانچ سو گرام چکن لیا ہے دیکھیں کچھ ونگز ہم نے سینٹر میں سے کاٹنی ہیں اور کچھ ونگز اس طرح پورے رکھے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو سینٹر میں سے کاٹ لیں یا آپ پورے ہی فرائی کر لیں جیسے آپ کا دل جاتا ہے ہافٹی سپون نمک لیا ہے ایک پیالی سرکہ لیا تھا جس میں ہم نے ایک چمچ سویا ساوس مکس کیا ہے اور تھوڑا سا پانی لیں گے ایک بول لیں گے اس کے اندر چکن ونگز ڈال دیں گے اس کے اندر سرکہ اور سویا ساوس ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ پورے چکن کے اوپر نمک اور سرکہ اور سویا ساوس اچھی طرح سے لگ جائے اب اسے ہم دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد اس کو واش کر لیں گے تو ابھی کور کر کے رکھ دیتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے اس کے لیے جن سپائسیس کی ہمیں ضرورت پڑے گی ان میں ہسپیز آئی کا نمک ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرچ ایک ٹی سپون سوکھا دھنیا ایک ٹی سپون سرخ مرچ اور ہاف ٹی سپون مسٹرڈ پیسٹ لیا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک چمچ لسنہ درکہ پیسٹ ایک چمچ سویا ساوس ایک چمچ چلی گارلک ساوس شامل کریں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اپنے چکن کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے اس میں نمک اور سرکا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو دھو لیتے ہیں چکن کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کے ساف کر لیا ہے اب اس میں سپائسیس شامل کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے کالی میرش ڈالیں گے نمک ڈالیں گے پسہ ہوا دھنیا سرکھ میرش ڈالیں گے مسترگ پیسٹ ڈالیں گے سویا ساوس ڈالیں گے چلی گارلک ساوس ڈالیں گے لفتہ ندرگ کا پیسٹ ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ تمام مسالہ اس کے اندر اچھی طرح سے لگ جائے کیونکہ ہر ٹکڑے کے اوپر مسالہ لگانا بہت ضروری ہے اور جب یہ اچھی طرح سے اس کے اوپر لگ جائے گا تو پھر یہ بہت اچھی طریقے سے مارینیٹ ہوگا تمام مسالہ ونگز کے اوپر اچھی طرح سے لگ گیا ہے اب اس کو دو تین گھنٹوں کے لیے مارینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کوٹنگ کریں گے اب اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں چکن کو مارینیٹ ہوئے ہوئے تین گھنٹے ہو گئے ہیں اب ایک باؤل میں ہم نے میدہ لی لیا ہے مارینیٹ کیا ہوا چکن اس کے اندر ڈالیں گے اور ہاتھوں سے اسے ہلکے ہاتھوں سے اچھی طرح دبا دبا کر اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھے سے ہلکے ہاتھوں سے اسے دبا کر کوٹنگ کرنی ہے اور میں سلسل ہلکے ہاتھوں سے دباتے ہوئے اس کی کوٹنگ کرتے رہیں گے اب اس کو ہم تھنڈے روم ٹمپریچر کے پانی میں ڈالیں گے اور ایک دفعہ پانی میں ڈال کر اس کو باہر نکال لیں گے پانی اچھی طرح سے نکال دیں گے اور اس کو دوبارہ میدے میں دوبارہ ڈالیں گے اور دوبارہ سے میدے کی کوٹنگ کریں گے جیسے ہم نے پہلے کی ہے دبا دبا کے اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کریں گے اس کی ہم نے اتنی اچھے سے کوٹنگ کرنی ہے کہ اس کے اوپر اس کے چنگ سپان جائیں یہ دیکھئے اس کے اوپر بہت اچھے سے میدے کی کوٹنگ ہو گئی ہے جتنے پیس ہم نے اس کے اندر رکھے تھے وہ سب ریڈی ہو گئے ہیں اور اب اس طرح باقی کی بھی تمام ونگز ہم ریڈی کر لیں گے تمام ونگز کے اوپر ہم نے اچھی طرح سے کوٹنگ کر لی ہے اب ہم فلیم آن کریں گے اور اپنی کڑاہی اس پہ چڑھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ہم نے ڈال دیا ہے اب جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اپنے ونگز اس میں فرائی کریں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں احتیاط کے ساتھ ہم ونگز ڈال لیں گے احتیاط سے ڈالیئے گا تاکہ آئل آپ کی ہاتھوں کے اوپر نہ گر جائے ونگز اس کے اندر ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر تک اس کو نہیں ہلائیں گے اس کو فرائی ہونے دیں گے اور جب ایک دو منٹ فرائی ہو جائیں گے تو پھر اس کے اوپر لائیں گے اور اس کو پلٹ لیں گے اب ہم اس سے زیادہ اس میں نہیں ڈالیں گے اتنے ہی پہلے فرائی کریں گے اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ ڈالیں گے فلیم ہم اس میں میڈیم رکھیں گے ہائی فلیم نہیں رکھیں گے کیونکہ اگر ہماری فلیم بہت زیادہ ہائی ہوگی تو یہ اوپر سے جائے جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے اب اس کو آہستہ آہستہ ہم گولڈن پھائی کریں گے اس کو دونوں سائیڈوں سے پلٹ کر اس کو گولڈن پھائی کریں گے اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے گولڈن پھائی ہو رہے ہیں فرائی ہو گئی ہیں اب اس کو پلٹ میں نکال لیتے ہیں ایک دیاد سے نکال لی جائے تاکہ آئیل آپ کی ہاتھوں پر نہ گر جائے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے فرائی ہو رہے ہیں اب اس میں ہم باقی ڈال لیں گے اب تمام ونگس ہمیں سے ہی فرائی کر لیں گے ونگس ہم نے ریلی ہو گئے ہیں آئیے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ونگس ہم نے ریش آؤٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت کرسپی بنے ہیں اور لگ بھی بہت مزی کر رہے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ بچے ہیں اور وہ ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ کیسے بنے ہیں تو آئیے بچوں کو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ونگس کیسے بنے ہیں ونگس ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پلوشا اور تالیا ہیں اسلام علیکم آج آپ لوگ ونگس جو ہیں وہ ٹرائے کرنے کے لیے آئے ہو جی ویری گوڈ تو چلیں پھر بسم اللہ کریں بسم اللہ بہت مزی کرنے کے لیے آئے ہو بہت مزی کرنے کے لیے آئے ہو بہت مزی کرنے کے لیے آئے ہو بہت مزی کرنے کے لیے آئے ہو